موسیقی جس کا نام ہی جو ایمان والا ہے جو مومن ہے جب اس کا نام سنے گا تو اس کا نام سن کر ہی وہ جوم اٹھے گا کیوں؟ نام اس کا کیا ہے؟ الشفاء جس کا معنی کیا ہے؟ شفاء آپ سمجھتے ہیں شفاء علاج کتاب کا معنی کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ الشفاء اور یہ شفاء حاصل کیسے ہوگی؟ ہمیں یہ شفاء کیسے ملے گی؟ قاضی حیاظ رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہا کہ یہ شفاء تمہیں ویسے نہیں ملے گی شفاء بتعریف حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاء تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچانے سے ملے گی امت پر آپ کا حق کیا ہے؟ یہ جب آپ پہچانے لے تو آپ کو شفاء میں ملے گی اور آئی کرام میں اس کتاب کی بڑی برکتیں لکھی ہیں کہا کہ جہاں یہ کتاب پڑھ نہیں جائے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں جو آدمی اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھتا ہے وہ حادثاتی موت سے پڑھ جاتا ہے اور اس طرح کے بڑے فضائل اس کتاب کے حوالے سے رکھے گئے اس کتاب کی بے شمار شروعات کی ہیں اور ترجنوں کے حساب سے اس کی شروعات ہیں یہ کتاب قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کو غیر متنازع شخصیت ہے ہر مصدق قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ کو سلام حقیدت پیش کرتا ہے غیر متنازع شخصیت ہے قریب قریب ایک ہزار ساتھ پہلے آپ نے یہ کتاب دیکھی آج پر جو لوگ اعتراضات تکتے ہیں اور جو یہ باتیں سننے میں آتی ہیں ان لوگوں کا ان گرونوں کا اس وقت نام و نشان تک نہیں تھا ان کا وجود ہی نہیں تھا جب آپ نے یہ کتاب دیکھی اور یہ حقیقتاً اور کلیتاً عقیدہ احر سنت والجماعت کی نمائدہ کتاب وہ کتاب اور وہ قاضی ایاز کہ جب محدثین جب آپ کا نام لیکھتے ہیں تو غالہ امام الایاز نہیں کہتے کہ امام الایاز نے یہ کہا جب قاضی ایاز نے یہ کہا محدثین بڑے بڑے محدث حدیث مبارکہ جمع کرنے والے اور امت کے لیے زخیرہ کرنے والے بڑے بڑے محدث جواب کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہنے ہیں قامل قاضی بس قاضی علی رحمہ فرماتے آپ کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتے کیا آپ کی شخصیت کی بڑی ہے کہ جو بھی پڑے گا یہ اتنا سنے گا کہ قاضی علی رحمہ نے پکایا ہے تو وہ فوراں پہچان جائے گا کہ یہ قاضی ایاز کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے ہیں وہ قاضی ایاز ہے وہ اپنی شخص شریف کی کتاب ہے اس کا آغاز جہاں سے وہ کتاب شروع کرتے ہیں یہ سیرتِ قیبہ پر کتاب ہے جہاں سے دو حصوں میں تقسیم ہے پہلے حصے کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے اس باب الاول الباب الاول وہ پہلا چیکٹر اس کا آپ نے عنوان کیا رکھتا ہے صرف ٹائٹل کی باب کا کتاب کے پہلے چیکٹر کا ٹائٹل کیا ہے الباب الاول فی صنا اللہ تعالی علیہ اس باب یہ باب ان آیات کے بارے میں جن میں اللہ سبحانہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا ویان ہوئی ہے یہ لفظِ سنای عام طور پر ہم تو ہم یہ ہمارے کنجر میں یہ سمجھا گیا کہ یہ شاید اللہ سبحانہ تعالی علیہ یہ لفظ مخصوص ہے عربی لبان میں ایسا کوئی تخصیص نہیں ہے قادر یاد علیہ الرحمن اس چیکٹر کا عنوان پہلے چیکٹر کا عنوان یہ رکھتے ہیں الباب الاول فی صنا اللہ تعالی علیہ و اظہاری عظیم قدر ہی لگے صرف ان آیات کے بارے میں نہیں جہان اللہ سبحانہ تعالی آپ کی ناٹ بیان کرتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالی جہاں اپنی باردہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منطلق ہے اس کا جہان اظہار کرتا ہے ان آیات کے بارے میں یہ چیکٹر اب اپنی سکولی عظیم کتاب آغاز ان آیات سے کرتے ہیں جو ناب کے طور پر اللہ سبحانہ تعالی نے نازل کرنا ہے اب اوہ